سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساکھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک، کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں معاز اور بسیط حیویلی میں داخل ہوئے بسیط دونوں گھوڑوں کو لے کر استبل کی طرف چلا گیا تھا سہن میں کاب بن عمر، میسورنا اور مغیرہ بن کاب انتہائی پریشانی کی حالت میں کھڑے تھے معاز کو دیکھتے ہی اس کی ماں نے بڑی فکرمندی سے اسے مخاطب کیا بیٹی اتنی دیر کیوں؟ ہم تینوں انتہا درجہ کے پریشان تھے اس لیے کہ تم نے کبھی اتنی دیر نہیں کی معاز دیوان خانے کی طرف بڑی اور کہنے لگی پہلے دیوان خانے میں آئیں پھر میں تفصیل آپ کو بتاتی ہوں وہ تینوں پریشان ہو گئے تھے معاز کے پیچھے پیچھے دیوان خانے کی طرف پڑے اتنی دیر تک بسیت بھی گوڑوں کو باندھنے کے بعد دیوان خانے کی طرف رو لیا تھا ابھی وہ دیوان خانے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تھی کاب بن عمر مغیرہ بن کاب میسونہ اور معاز چاروں دیوان خانے میں داخل ہوتے ہوتے رک گئے بسیت صدر دروازے کی طرف بڑھا دروازہ جب اس نے کھولا تو سامنے بتروش کھڑا تھا بسیت نے پورا دروازہ کھول دیا بتروش اندر داخل ہوا دروازہ پہلے کی طرح اس نے بند کر دیا پھر بسیت اور بتروش دونوں دیوان خانے کی طرف آئے سب دیوان خانے میں جب بیٹھ گئے تب کاب بن عمر کو مخاطب کرتے ہوئے بتروش کہنے لگا آج جو حادثہ ہماری بہن معاز کو پیش آیا اس کی تفصیل ابھی آپ کو نہیں بتائی ہوگی بہرحال میں اس کی تفصیل آپ سے کہتا ہوں اس سلسلے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دراصل کچھ دن پہلے لیونش نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کچھ لوگ اس سلسلے میں مشکوک ہیں کہ حسن قروسو کا آپ کے ہاں آنا جانا ہے اور یہ کہ معاز کے ساتھ بھی اس کا کوئی نہ کوئی تعلق یا رشتہ ہے وہ کسی مناسب موقع پر معاز کو اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے تاکہ تفتیش کریں لیکن میں نے انہیں ایسا نہ کرنا لیکن میں نے انہیں کہا ایسا نہ کرنا ورنہ البشارات میں بغاوت اُتھ کھڑی ہوگی پھر میں نے انہیں کہا کہ معاز روزانہ گھر دور کے لیے سمندر کی طرف جاتی ہے کسی مناسب دن میں بھی اس کے ساتھ جانگا وہاں دیر تک اسے رکے رکھوں گا اس طرح رات ہو جائے گی اور جب وہ پلٹے گی تو تم اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اٹھوا کر معاز اور بسیر دونوں کو اپنے ہاں منگوا لینا اور ان سے پوچھ کچھ کر لینا اسی لاحیہ عمل کے بعد آج جب معاز اور بسیر گھر دور کے لیے ساحل مندر کی طرف جانے لگے تو میں بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہو لیا وہاں ان دونوں کو میں نے کافی دیر رکے رکھا اور جب تاریخی گہری ہو گئی تو انہیں واپس بھیج دیا ان کے پیچھے پیچھے میں نے بھی ادھر ہی کرو کیا تھا راستے میں لیونش کے مسلح جوانوں نے ان دونوں کی راہ رکھی اور وہ ان دونوں کو اٹھا کر لیونش کے پاس لے جانا چاہتے تھے کہ میں نے پہلے ہی اپنے چند مسلح راہوں کو مقرر کیا ہوا تھا وہ لیونش کے کرنگوں کی گھات میں تھے جو ہی انہوں نے معاز اور بسیر کی راہ رکھی میرے آدمی حملہ آور ہوئے انہیں پکڑ کر لے گئے اور معاز اور بسیر کو حویلے کی طرف جانے کے ہدایت کی اب تک میرے مسلح جوان لیونش کے آدمیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد انہیں کسی گہری کھائی میں پھینکنے کے بعد اوپر مٹی ڈال چکے ہوں گے یہاں تک کہنے کے بعد بطروش رکا دم لیا پھر دوبارہ وہ قاب بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا کل آپ دونوں باپ بیٹی میں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دونوں لیونش کے ہاں جانا آپ دونوں کی وہاں پہنچنے سے پہلے میں بھی لیونش کے ہاں پہنچ چکا ہوں گا اور میں لیونش سے کہوں گا کہ تم نے میرے ساتھ معاملہ تیہ کرتے وقت کہا تھا کہ تمہارے آدمی معاز اور بسیر کو اٹھا کر تمہارے پاس لائیں گے لیکن وہ معاز اور بسیر کو اٹھا کر ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر پار لے جا رہے تھے اگر میں بروقت انہیں نہ دیکھ لیتا تو وہ دونوں کو لے کر بھاگ جاتے لہذا میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حملہ آدم ہوں گا میں ان سے معاز اور بسیر کو چھڑانے میں تو کامیاب ہو گیا لیکن وہ سارے دوسری کشتی میں کھلے سمندر کی طرف چلے گئے میں لیونش سے یہ بھی شکایت کروں گا کہ تم نے کس قسم کے آدمیوں کو معاز کو لانے کے لئے مقرر کیا تھا معاز کو تمہارے پاس لانے کی بجائے اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے لئے کہیں اور لے جا رہے تھے اس سلسلے میں میں لیونش سے سختی کے ساتھ بھی پیش آؤں گا اتنی دیر تک تم دونوں باپ بیٹی بھی وہاں پہنچ جانا کاب بن عمر میرے محترم آپ لیونش سے کہنا تمہیں کسی سلسلے میں میری بیٹی پر شک تھا تو تم مجھے پیغام بجواتے اگلے دن بطروش لیونش کے پاس چلا گیا اور اس نے اس سے بچھلے دن کی تمام تفصیل بیان کر دی لیونش نے کہا میں نے اپنے آدمیوں کو اسے یہاں لانے کے لئے کہا تھا لیونش یہیں تک کہنے پایا تھا کہ خاموش ہو گیا اور انتہائی تشویش اور پریشانے کی حالت میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اس لیے کہ این اسی لمحے کمرے میں کاب بن عمر اور معاز دونوں داخل ہوئے تھے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بطروش بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا لیونش نے اس موقع پر حکلاتے ہوئے کاب بن عمر کو مخاطب کیا کہتانی قبیلے کے محترم سردار آپ یہاں بیٹھیں آپ ہمارے لئے بڑے صاحب حیثیت اور قابل احترام ہیں اس پر کاب بن عمر بپنا غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا لیونش تم غلط راستوں پر چل رہے ہو تم نے رات کو اپنے آدمیوں کے ذریعے میری بیٹی اور بصیت کو اٹھانے کی کوشش کی اور وہ میری بیٹی کو اٹھا کر سمندر پار نہ جانے کہاں لے جانا چاہتے تھے وہ تو بھلا ہو بطروش کا یہ میری بیٹی کے کام آیا اور میری بیٹی کی ان سے جان چھڑائی اگر تمہیں میری بیٹی یا مجھ پر کسی قسم کا شبہ ہے تو تم نے مجھے اور میری بیٹی کو طلب کر لیا ہوتا میں خود یہاں آتا اور اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لیا تھا پھر جو تحقیق ہم سے کرنے تھی وہ کر لیتے اس طرح جو رات کے وقت میری بیٹی کو اٹھوانے کی کوشش کی یہ بہت بڑا اور گھنونا جرم ہے لیونش میں نے اس معاملے کو اب تک برداشت کر لیا ہے آئندہ اگر البشارات میں اس طرح کا کوئی معاملہ میرے یا میرے اہل خانہ کے ساتھ پیش آیا تو یاد رکھنا البشارات کعب بن عامر یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اسے رک جانا پڑا اس لیے کہ لیونش بول پڑا محترم ابن عامر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ میرے آدمی نہیں تھے کوئی غیر ذمہ دار لوگ تھے آپ کی عامر سے پہلے اس سزلے میں میری بتروش کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے میں ان علاقوں میں آپ کی عظمت آپ کے وقار کو سلام کرتا ہوں ہم لوگ تو اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی اور آپ کی قبائل کے حفاظت کریں تہرین آپ دونوں باپ بیٹی نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا میں آپ کے لیے کچھ مغبتا ہوں اس موقع پر بتروش نے کاب بن عامر اور معاز کو چلے جانے کا مخصوص اشارہ کیا کاب بن عامر لونش کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں تمہارے ہاں کچھ کھانے کے لیے نہیں آیا میں تمہیں تنبیہ کرنے آیا ہوں کہ اگر اس طرح کا معاملہ آئندہ ہوا تو پھر حالات کی ذمہ داری تن پر ہوگی میں اب جاتا ہوں میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا اس کے ساتھ ہی کاب بن عامر معاز کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا ان دونوں باپ بیٹی کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک خاموشی رہی پھر بڑی آجزی اور انکساری سے لیونش بطروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے محترم آپ کا کاب بن عامر اور دوسرے قبائل کی بستیوں کی طرف آنا جانا ہے اور یہ لوگ آپ کی عزت آپ کا احترام بھی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ معاز کا معاملہ ہم نے بڑے غلط وقت پر کھڑا کیا ہے چاردست کی طرف سے کاسد اگر پہلے آجاتا تو میں آپ کو روک دیتا لیکن برا ہو وقت کا کہ کاسد اس وقت آیا جب میں معاز کو اٹھانے کے لیے اپنے آدمیوں کو بھیج چکا تھا بہرحال محترم بطروش میں آپ کے ذمہ ایک کام لگا رہا ہوں کہ میرے پاس سے جانے کے بعد آپ کاب بن عامر کی حویلی کرو کرنا اور اسے میری طرف سے مطمئن اور اٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنا یہاں تک کہنے کی بات لیونش رکا پھر پہلے سے بھی زیادہ فکر انگیز انداز میں وہ کہہ رہا تھا میرے محترم اگر ان حالات میں کاب بن عامر نے اپنی بیٹی کے معاملے کی شکایت کہیں کر دی تو میں سمجھتا ہوں میرا اور میرے ساتھ دانجون کبھی کہیں ٹھکانہ نہیں رہے گا اس لیے کہ اس وقت سپین ہی نہیں بلکہ وینرس پاپائرون اٹلی اور دوسرے بہت سے یورپی ممالی خشکی اور بہر دونوں پر مسلمانوں سے الجے ہوئے ہوں بہر میں تو جو کو چورا وہ آپ کے سامنے ہے مسلمانوں کا سلطان اس کا خشکی کا سلارہ علیہ لطفی پاشا اور امیر البہر خیر الدین باربوسہ اٹلی پر حملہ آبر ہو گئے اور انہوں نے جنوبی اٹلی کو بھی پناہ نقصان پہنچایا جس وقت وہ اٹلی پر حملہ آبر ہوئے تھے اسی وقت ہمارے شہنشاہ چارلس نے اپنے بھائی فرلوندہ کے طرف تیترفتار کاسد بجوائے تھے کہ وہ خشکی کی طرف سے ترکوں کے علاقوں پر حلہ بول دے اور ایسا زوردار حملہ کرے کہ ترکوں کے سلطان کی توجہ اپنی طرف مبزول کر لے تاکہ وہ اٹلی پر حملہ آبر ہونے کا ارادہ ترک کر دے اب حالات عجیب و غریب صورت اختیار کر گئے تھے مسلمانوں کا سلطان اٹلی پر حملہ آبر ہونے کے بعد وہاں سے بہت کچھ حاصل کر چکا تھا بہت سے شہروں اور اندگنت بندرگاہوں کو نقصان پہنچایا ہے اتحال اب سامنے آئے گی وہ یہ کہ چارلس کا بھائی اور آسٹریہ کا شہنشیہ فرلونڈا اپنے لشکر کے ساتھ ترکوں کے علاقوں پر حملہ آبر ہونے کے لئے یورش کر چکا ہے سمندری جنگ میں تو ہمیں نقصان ہوا ہے اب خوشکی میں دیکھو اس کا کیا ردے عمل آتا ہے لیونش جب خاموش ہوا تب بطروش اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے مسافہ کرتے ہوئے کہنے لگا لیونش فکر مند نہ ہو میں حالات کو اپنی گرفت میں لے لوں گا اور کسی کو شکایت لے کر کہیں جانے نہیں دوں گا لیکن آئندہ کے لئے مجھ سے صلاح مشورہ کیے بغیر کوئی آخری قدم نہ اٹھانا اس طرح ان علاقوں میں اگر ایک بار لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو لیونش انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا لیونش نے ایک بار پھر بطروش کے دونوں ہاتھوں کو بوسا دیا اس کا شکریہ ادا کیا اس کے ساتھ بطروش اس کی حویلی سے نکل گیا تھا سلطان سلیمان کی طرف سے سمندر کی اندر کاروانیاں کرنے کی اجازت ملنے کے بعد بار بروسہ ترغوت حسن کرسو سنعان سالیہ اور ان کے ساتھیوں کی خوشی اور اتمنان کی کوئی انتہا نہ تھی اس لیے کہ گزشتہ کئی ماہ سے وہ کسی قوت سے ٹکرائے نہیں تھی ہلکی پھلکی سے ایک جڑپ دوریا کے بحری بیڑے سے ہوئی تھی جب وہ مصر سے آنے والے گندم ددے جہازوں کی حفاظت کے لیے آئے تھے اب ان کے پاس مضبوط اور بڑی بحری طاقت بھی تھی لہذا وہ یورپ کی ہر قوت سے ٹکرا سکتے تھے سلطان سے اجازت ملنے کے بعد بار بروسہ اور اس کے سلار اپنے بحری بیڑے کو لے کر زیست کی راہوں کو آسیب زدہ کر دینے والی سراب زمین کے سینے خاک پر خون کے دھارے بنانے والے کرب کے گاروں سے نکلتے جھکڑوں اور شعور کو ریزہ ریزہ کر دینے والی مرد کے سلطی آگ کی طرح دشمن کے سرزمین کی طرف بڑے تھے خیر الدین بار بروسہ نے اپنے سلاروں کے ساتھ اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لاتے ہوئے جزیرہ کارفور کا روح کیا یہاں سے ہی جنانی جزائر کا سلسلہ شروع ہوتا تھا اور ایک وسیع نیم دائرے میں جزیرہ روڑوس تک پہنچتا تھا جہاں سے ترکی کی سرزمین کا ساحل صاف نظر آتا تھا یہ جزیرہ نیلگوں سمندر سے پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح اس انداز میں بلند تھے گویا اس دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو اور ان جزیروں نے بہت سے ملکوں میں انگمت نظموں کو بھی جنم دیا تھا خیر الدین بار بروسہ کیونکہ انہیں جزیروں میں سے ایک میں پیدا ہوا تھا لہٰذا وہ ان جزیروں کے محل وقوع سے خوب آگا تھا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جس کام کی وہ ابتدا کر رہا ہے اس کے لئے اسے دوریا کے علاوہ وینرس پاپائے آزم اور دوترے بہت سے ملکوں کے بحری بیڑوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا یورپی بحری کلزاکوں سے بھی نمٹنا پڑے گا لیکن اس نے کسی کی پروانہ کی کھلے سمندر کی طرف پڑھا خیزان کا موسم شروع ہو چکا تھا خیزان کے توفانی جکڑوں ہی کی طرح بار بروسہ سمندر میں آگے پڑھا اس کے بحری بیڑے میں ترک عرب اور دوسرے مسلمان سوار تھے جو کبھی خوشکی میں کبھی درہوں میں لڑنے کے ماہر و ہنرمن تھے خیر الدین بار بروسہ نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ پہلے یونان کی خلیج کارنٹ کر رہ کیا اس کے بعد خلیج کے دھانے پر سالوینیا نام کا جو جزیرہ تھا اس پر وہ موسموں کی ظلہ باری میں توفانوں کی شدد اور کرب کے لمحات تاری کر دینے والے جرتوں کے پرتاؤں کی طرح حملہ آور ہوا جزیرے کے اندر جس قدر محافظ لشکر تھا اسے خیر الدین بار بروسہ نے تہتے کر دیا جزیرے کو اس نے جی بھر کر لوٹا اور سارا قیمتی معلومتہ اپنے جہازوں میں منتقل کر دیا تھا سالوینیا پر اپنے حملے کی تکمیل کے بعد خیر الدین بار بروسہ نے آشکتگی کے صدا اور قتل کے سرابروں کی طرح یورپ کے ایک دوسرے جزیرے نسانتے کرو کیا یہ پہاڑی جزیرہ کہلاتا تھا اس لیے کہ اس کے اندر بہت سے کوہستانی سلسلے تھے اس جزیرے پر بھی خیر الدین بار بروسہ زندگی کے علمیوں میں آگ بڑھکاتی زخم سلگاتی بجتی آجشی ہواوں کے چکروں اور کڑے عذابوں کی صداوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا یہاں بھی اس نے پہلے جزیرے جیسا کیل کھیلا یہاں جو محافظ یونانی تھے ان کا اس نے لمحوں کے اندر خاتمہ کر دیا اور جزیرے کے اندر جو بھی کار آمد اور ضرورت کی شیئے تھی اسے اٹھا کر اپنے جہازوں میں منتقل کر دیا تھا اس کے بعد خیر الدین بار بروسہ نے بڑی تیزی سے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ راس ماتا پان کے گرد ایک چکر لگایا پھر وہ نفرت کے تصرف اور ایک عجیب و غریب حریفانہ کشمکشت کی طرح ایک تیسرے جزیرے اہینیہ کرو کر رہا تھا اس جزیرے کے قریب لنگر انداز ہونے کہ تھوڑی ہی دیر بعد خیر الدین بار بروسہ اپنے ملاہوں دشکریوں کے ساتھ جزیرے پر شعور ذات میں تفقرات کے سرطان بھر دینے والی جنوب فروشی اور زمانے کی گردش سے نعاشنا کر دینے والے فطرت کے بیدار انتقام کی طرح حملہ آبر ہو گیا تھا اس جزیرے کی حالت بھی خیر الدین بار بروسہ نے پہلے دو جزیروں جیسی کی وہاں جس قوت نے بھی اس کے سامنے مضاہمت کرنے کی کوشش کی اسے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور ضرورت کی ہر شیئے کو وہ اپنے بحری جہازوں میں منتقل کرتا چلا گیا تھا اس جزیرے کو سر کرنے کے بعد خیر الدین بار بروسہ ایک بار پر تکبیروں کی بیروک سیل اور زہریلی ہفاؤں کی مار کی طرح طاقتور اور محفوظ سمجھے جانے والے جزیرے کر رہا تھا اس جزیرے پر بھی خیر الدین تن کے بعد کھول دینے والے دکھ احساسات کو معتل گویائی کو خاموش کر دینے والے زور آور بھمبر اور طاقتور بھگولوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا اس جزیرے کو اس نے اس قدر نقصان پہنچایا جیسا پہلے کسی نے نہ پہنچایا ہوگا یہاں بھی اسے مالی غنیمت کی صورت انہیں ڈھیروں کے ڈھیر ملے یہاں سے نکل کر خیر الدین بار بروسہ نے دندناتی عدافتوں اور موت کے ناشناس افثانوں کی طرح پھر اپنے یورش کی ابتدا کی اب اس نے وینس کی دو بندرگاہوں کا روح کیا ایک کا نام نبیلہ دوسری کا نام مالک سینیا تھا ان بندرگاہوں کے علاوہ وینس کی اور بہت سی بندرگاہوں پر بھی خیر الدین بار بروسہ گردشی تکمیم لہو کے تلاتن قلوب کی ہلاکیاں کھڑی کر دینے والے کہرمانیوں کی فسون اور موت کے بے روک سائیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا ان ساری بندرگاہوں اور جزیروں میں خیر الدین بار بروسہ نے موت کا وہ کھیل کھیلا جو اس سے پہلے انسانی نگاہ نے نہ دیکھا ہوگا کہتے ہیں اس سے پہلے یورپ پر ایسی کوئی مسئیبت نازل نہ ہوئی تھی جیسی مسئیبت موسمِ خضا میں خیر الدین بار بروسہ کی حملوں کی صورت میں نازل ہوئی اہل یورپ کا کہنا تھا کہ حس پانیہ کی بادشاہ چارلس نے جو ٹونش میں لوگوں کا قتل عام کیا تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا ان جزیروں پر حملہ آور ہو کر خیر الدین بار بروسہ نے ٹونش کے نقصان سے کئی گناہ زیادہ نقصان اہل یورپ کو پہنچایا کچھ مورکین لکھتے ہیں کہ خیر الدین بار بروسہ نے اپنی اس جلگار میں یورپ کے بارہ جزیروں پر قبضہ کر لیا تھا اور تیرہ جزیروں کو اس نے تخت و تراج کر کے رکھ لیا تھا اس نے سولہ ہزار افراد کو قیدی بنایا جو مالی غنیمت اکھٹا ہوا وہ جب کسٹنطنیہ پہنچا تو اس کی قیمت چار لاکھ اچرفیاں لگائی گئی تھے اس مہم میں بار بروسہ نے یونان کے قریب اکثر و بیشتر بحری اڈوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنی دانس میں اس نے چارلس کی ہاتھوں پہنچنے والے ٹونش کے نقصان کا خوب انتقام لیا تھا سب سے بڑھ کر یہ کہ اب اسے بحر یونان کی حفاظت کی زہمت نہ اٹھانی پڑی تھی اس لیے کہ اس حملے کے دران اس نے بحر یونان کو ایک طرح سے ترکی جھیل میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا اور مورخین کہتے ہیں کہ خیر الدین بار بروسہ کے ان حملوں کی بعد لگ بگ ایک سری تک کسی یورپی بیڑے کی مجال نہ تھی کہ وہ اس سمندر میں قدم بھی رکھے جس وقت خیر الدین بار بروسہ یورپ کے ان سارے جزیروں پر حملہ آور ہو رہا تھا یورپ کے کسی بحری بیڑے کی حمد نہ ہوئی کہ جوابی کاروائی کرتے ہوئے اس پر حملہ آور ہو یا اس کی راہ رکھے حالانکہ اس وقت سمندر میں اسپین کے امیر البحر دوریہ کا بیڑا قریب ہی موجود تھا وینس اور پاپا آزم کا متحدہ بحری بیڑا بھی ایک جگہ لنگر انداز تھا لیکن کسی نے بھی خیر الدین بار بروسہ پر حملہ آور ہونے کی جورت نہ کی جب ان دونوں بحری بیڑے کو خبر ہوئی کہ خیر الدین بار بروسہ نے بارت جزیروں پر قبضہ کر لیا ہے اور تیرہ کوخہ کوخون میں نہلا کر انہیں خوب طاقت و تراج کیا ہے تب ان کے دکھ غم و غصہ کی انتہا نہ تھی پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس وقت واپس جانے کے لیے خیر الدین بار بروسہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ مڑے تو اس پر پہلے وینس اور پاپا ایرون کا بحری بیڑا حملہ آور ہو اور اس کے بعد ایک طرف سے اسپین کا امیر البحر دوریہ بھی ضرب لگائے اس طرح نہ صرف خیر الدین بار بروسہ کو کھلے سمندر میں شکست دی جائے بلکہ اس نے جو یورپی جزیروں سے مال لوٹا ہے وہ بھی اس سے واپس لیا جائے خیر الدین بار بروسہ کے تلائیہ گر چھوٹی چھوٹی کشتی میں سمندر کی اندر سرگردان تھے اور انہوں نے وینس پاپا ایرون اور اسپین کے بحری بیڑوں کے ان ارادوں سے خیر الدین بار بروسہ کو مطلع کر دیا تھا لہذا خیر الدین بار بروسہ ایسے رخ پر آیا جہاں اگر وہ وینس اور پاپا ایرون کے بحری بیڑے پر حملہ آبر ہو تو اس کی فشت امیر البحر دوریہ کے بحری بیڑے کی طرف نہ ہو یہ رخ اختیار کرنے کے ساتھ ہی خیر الدین بار بروسہ بڑی تیزی سے کھلے سمندر میں حرکت میں آیا اور وینس اور پاپا ایرون کے بحری بیڑے پر وہ موت کی دہلیز پر کھڑا کر دینے والے نوکیلے ارادوں سائلوں کو پامال کر دینے والے سمندر کے تلاتوں اور زیست و موت کی کشم کشمی مبتلہ کر دینے والے ہزار بگولوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا جب تک اسپین کا امیر البحر دوریہ وینس اور پاپا ایرون کے بحری بیڑے کی مرد کے لئے پہنچتا اس وقت تک خیر الدین بار بروسہ اور اس کے سلاروں نے وینس اور پاپا ایرون کے متحدہ بیڑے کی حالت ہجر لمحوں کی آزار وحشتوں کے خونی عذاب اور تھر تھراتی اریان ساتوں سے بھی بتر کرنا شروع کر دی تھی اور پھر کھلے سمندر میں وینس اور پاپا ایرون کے متحدہ بحری بیڑے کو خیر الدین بار بروسہ کے ہاتھوں بترین شکر کھل اور وہ باق کھڑے ہوئے خیر الدین نے موت کی آٹوں اور زمساتی ہواوں کے جھکڑوں کی طرح کچھ دور تک ان کا تعاقب کر کے نہ صرف انہیں نقصان پہنچایا بلکہ ان کے بہت سے جہاز اور کشتیاں بھی ان سے چھین کر اپنے قبضہ میں لے لیں وینس اور پاپا ایرون کے بحری بیڑے کو شکست دینے کے بعد خیر الدین بار بروسہ اور اس کے سلاروں نے دم نہیں لیا بلکہ وہ جوش مارتی نفرت جذبوں کو خاک کر دینے والے بیانک آچھی لمحوں کی طرح پلٹے اور ایک دم سے اپنی حدود سے باہر چھلک پڑنے والے آگ و موت کے خونی کھیل پرکچے اڑا دینے والی عذابتوں کی کمال اور رگ رگ میں خوف چبا دینے والے بارودی چکڑوں کی طرح دوریا کے بحری بیڑے پر حملہ آبر ہو گئے تھے دوریا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ خیر الدین بار بروسہ اس کے سلاروں اور ملاہوں کا مقابلہ کرے لیکن وینس اور پاپا ایرون کے بحری بیڑے کی طرح خیر الدین بار بروسہ نے دوریا کے بحری بیڑے کی حالت بڑی تیری سے مظروف بقا پیاسی روحوں اور عذابوں کی علمناک رضیت اور اپنی پرواز کو تلاش کرتے بے بس تیور سے بھی زیادہ حالناک بنانا شروع کر دی تھی جس طرح کھولے سمندر کی اندر خیر الدین بار بروسہ کی ہاتھوں وینس اور پاپا ایرون کے بحری بیڑے کو شکست ہوئی تھی اس سے بھی بتر شکست خیر الدین بار بروسہ نے اسپین کے امیر البہر دوریا کھولی اور وہ اپنے بچے کچے بحری بیڑے کو لے کر اپنی جان بچا کر باہ کھڑا ہوا اسپین کے امیر البہر دوریا اور وینس اور پاپا ایرون کے متحدہ لشکروں کو شکست دینے اور بہت سے جزائر پر قبضہ کرنے کے بعد سمندر کی اندر خیر الدین بار بروسہ اور اس کے ساتھیوں کے دھاک بیٹھ گئی تھی وہ یونان کے مجموعہ تل جزائر میں اپنی کشتیوں اور جہازوں پر بادبان لگاتا بلو خوکو خطر گستا چلا گیا تھا بعض حسین جزیرے جن پر اس نے قبضہ کیا ایسے بھی تھے جہاں کہ بشندے زیتون کی درخت اگاتے تھے اور بودے بسرے زمانوں کے گیت سنتے تھے گو وہ جہوجو بھی تھے لیکن خیر الدین بار بروسہ کا مقابلہ نہ کر سکے خیر الدین بار بروسہ نے ان کی بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا ان کے مضبوط کوہستانی کے لئے اس نے منحدم کر دیئے اور جنہوں نے اس کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی انہیں شکست دے کر قیدی بنا لیا دیا یورپ میں جب یہ خبریں پہنچیں کہ سلطان کے امیر البحر خیر الدین بار بروسہ اور اس کے دوسرے سالاروں نے بارہ جزیروں پر قبضہ کر لیا ہے اور تیرہ جزیروں کو انہوں نے تخت و تراج کر کے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کھلے سمندر کے اندر نہ صرف اسمین کے امیر البحر دوریہ کو بطرین شکست دی ہے بلکہ پاپائے آزم اور وینس کے بحری بیڑوں کا بھی حلیہ بگاڑ کر رکھ لیا ہے تب یورپ کے اندر ایک حل چل اور ایک بیچینی کے لہر دوڑ گئی لیکن ان کی بیبسی اور مجبوری یہ تھی کہ وہ سمندر کے اندر خیر الدین بار بروسہ جیسے امیر البحر کا مقابلہ کرنے کی حمد جرت نہیں رکھتے تھے کچھ جزیروں پر قبضہ کچھ کو طاقت و تراج کرنے اور یورپ کے بحری بیڑوں کو شکست دینے کے بعد خیر الدین بار بروسہ جب اپنے بحری بیڑے کے ساتھ کسٹنٹونیا پہنچا تو وہ ایک قابل دیب سما تھا اس کے جہاز مال سے لدے ہوئے تھے کہتے ہیں جب وہ کسٹنٹونیا پہنچا تو سب سے پہلے اس نے سلطان کے سامنے دو سو قیدیوں کو پیش کیا جو سونے اور جوارات کے امبار اٹھائے ہوئے تھے وہ سلطان کی خدمت میں پیش کیا گئے اس کے بعد دو سو قیدی اور آئے جن کے کاندوں پر سونے اور چاندی کی تھیلیاں لٹک رہی تھیں وہ بھی سلطان کو پیش کی گئے اس کے بعد دو سو اور قیدی باری باری سلطان کے پاس سے گزرے جو عالی قسم کے کپڑوں کے تھان اٹھائے ہوئے تھے یہ عجیب و غریب سما تھا اس تماشے کا سلطان سے زیادہ کسٹنٹونیا کے لوگوں پر گہرہ اثر ہوا کہ ان کا امیر الوحر خیر الدین باربروسہ واقع اس قابل ہے کہ سمندر کی اندر کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ لوگ اس سے قبل خیر الدین باربروسہ کو محض ایک بحری قزاک سمجھتے تھے انہیں بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقع ایک ناقابل شکست امیر الوحر ہے اسپین کے امیر الوحر دوریا اور وینس کے بحری بیڑے کو شکست دینے کے بعد خیر الدین باربروسہ نے ایک طرح سے اسپین کے شہنشاہ چارلوس اور وینس کے بادشاہ دوریے کو سلطان کے سامنے آجز کر کے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا جس وقت خیر الدین باربروسہ دوریا سے تکرا رہا تھا اس وقت اسپین کے بادشاہ چارلوس کا بھائی اور آسٹریہ کا حکمران فرلوندہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ حرکت میں آ چکا تھا اور وہ مسلمانوں کے علاقوں کی طرف یورش کر چکا تھا سلطان سلیمان کو شاید خیر الدین باربروسہ کی آمد ہی کا انتظار تھا خیر الدین باربروسہ اپنی سالاروں کے ساتھ جب کسٹنطنیا پہنچ گیا تو سب سے پہلا کام سلطان نے یہ کیا کہ جو جزیر خیر الدین نے فتح کیے تھے ان جزیروں پر اسے حاکم مقرر کر دیا اور اسے یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ جورپ کرو کرے گا تاکہ چارلس کے بھائی فرلوندہ کی راہ رکھے اس دوران خیر الدین باربروسہ اپنے سالاروں کے ساتھ سمندر میں متحرک رہے گا تاکہ سمندر کے اندر کسی کو مسلمانوں کے علاقوں کی طرف آنکھ اٹھانے کے جورت نہ ہو یہ فیصلہ کرنے کے بعد خیر الدین باربروسہ اپنے سارے سالاروں اور جنگجیوں کے ساتھ اپنا بحری بیڑا لے کر ان جزیروں کی طرف روانہ ہو گیا جو اس نے فتح کیے تھے اس لیے کہ سلطان نے اسے ان جزیروں کا حاکم مقرر کر دیا تھا اور کن سلطان اپنے لشکر کے ساتھ یورپ کے سرزمینوں میں چارلس کے بھائی فرلوندہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا